بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم تمامٹر میں نے کیوپز کاٹ لیا ہے چھوٹے کریں پیاز لیا ہے کیوپز کاٹ لیا ہے ریڈ شملا لیا ہے جیترے کلرکی آپ کے پاس افیلیبل ہو اپنے پاس دو کلرکی تھی ہری والی اور ریڈ والی ساری چیزیں سرکا دہی کو دونگ میں ڈال لینا ہے اور جنار میں ڈال لیا ہے گولگی آئل آئل کی باٹل پکڑا نا میٹے چھوڑا اب میں اس میں دو چمچ آئل ڈال دینا ہے اس کے باار یہ مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے یہ بہت چٹ پٹا نہیں ہوتا ہے یہ مزا نہیں دیتا ہے ٹکن بس یہ ہے کہ نمک ملنچ ہونا چاہیے اسے میں نے میکس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے مرگی اس کا ڈال دینا ہے اور اچھی سی اس میں مرینیٹ کر لیا ہے ٹائم ہو تو اسے تقریباً کم از کم گھنٹا دو گھنٹے آپ مرینیٹ کر کے رکھیں ریکن جناب میرا تو یہاں افتاری ہونے والی ہے اور میرے پاس سے فیک ہی گھنٹا ہے جس کے اندر میں نے سارا کچھ ریڈی کرنا ہے تو یہ چکن لیا اور اس کو میں نے ڈائریکٹ کیا کیا چکن بھی کہتا ہوگا کرتی کیا ہے میرے ساتھ یہ ہے چلیے پھر دیکھتے آئیے جناب میں نے ایک پہ ان کو چولے پر چھا دیا اور یہ جو امی کہتا ہی نا کہ پترہ مرگی نے پیس جڑے میں سے ہی گھلیا کوئی نہیں ہے تھوڑی سمیل آرہی چکچی ہے بس آج میں نے امی کا یہ ڈاؤ جنس میں بلکل کلیر کرنا ہے جنابی آلی کسی کو بھی یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ چکن جو اس میں تھوڑا فرک ہے یہ میں نے اسے کر دیا یہاں سٹین کے لیے دیکھچے میں ڈال دیا اور دس منٹ کے لیے ملتے ہیں تب تک میں کوئی اور کام کریں ناظرین جو یہ شاشلک سٹکس ہیں انہیں بنانے سے پہلے تھوڑی دل پہلے کم اسکم کے ہنٹ ایک پہلے آپ نے پانی میں بھو دینا ہے کیونکہ جب یہ اوون میں جاتی ہیں یا چولے پہ یا جب ہمبابی کی اسٹائل میں اس کو فرائے کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو یہ ہیٹ کی وجہ سے جل جاتی ہیں پانی میں تھوڑی دل پہلے تو اب ہم کرتے ہیں سٹارٹ اگلہ کام ساتھی جو ویجیٹیبلز ہم نے کٹ کی تھی اس پر میرا دل تھوڑا سا نمک چھڑک کہ ہواید مجھے پھیکا نہ لگے یہ میں نے چھڑک دیا ہے چکن ہمارا جو ہے یہ دیکھیں میں نے اسٹیم کر لیا تاکہ کوئی یہ نہ کہیں مرگی تک اچھی ہے تو پھر یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے ہم نے اسے تھوڑا سا ہلکا سا کیا 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 ہے دہی والے پانی میں ہم نے اسٹیم کر لیا یہ تیار ہو چکے ہیں اب اسے ہم پروسس شروع کرتے ہیں تو بتاتیوں کہ کیسے ایسے ہم نے ڈال دیا میں نے پہلے والی سٹارٹ کر دیا میں معافی مانگتی ہوں آپ سے کہ آپ کو بینہ بتائیں میں نے سٹارٹ کر دیا دوسری والی میں آپ کو آپ کے سامنے بنا کے بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ لاسٹ میں ایک ٹومیٹو جو ہے میں نے ایک سٹک کے ساتھ ایک ٹومیٹو لگا دیا ہے چاہیں تو دو چار چرب بھر بھر کے لگا دیا یہ چھوٹی بنایئے کیونکہ میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی تو میں اب سیکنڈ والی جو ہے آپ کے سامنے سٹارٹ کرتی ہوں یہ میں نے لے لیا ایک سٹک اس کے ساتھ جو دل چاہتا ہے آپ پہلے آپ وہ یوز کر لیں مجھے دل کر رہے گا میں پہلے گرین والی کروں اس کے ساتھ میں وائٹ آنین کروں اس کے ساتھ میں ایک چکن لگاؤں اورنج کلر کا ٹھیک ہے اور یہ میں نے کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں ریڈ والی ڈالتی ہوں اس کے ساتھ میں ایک اور چکن لگاؤں گی جدر سے مرزی لگائیں اسے لمبا لگائیں چھوٹا کر کے لگائیں اس کے ساتھ میں وائٹ لگاتی ہوں اس کے ساتھ میں ہمیں گرین یہ لگاتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہو گئی ہے اس طرح دو تین تین گھوٹیاں آ جائیں ایک پہ اور ساتھ میں آ جائے یہ بھی اور یہ دکھیں یہ ساتھ میں گرین کلر کمبینیشن بہت اچھا سا لگتا ہے یہ کلر فول تو ایک وائٹ لگائیں اس میں بڑی سٹکس بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں میرے پاس یہ چھوٹی والی سٹکس ہیں آپ کے پاس اگر بڑی ہوں تو اس پہ زیادہ پیسز آ سکتے ہیں ٹھیک تو یہ میں ایک اس پہ ریڈ لگا دی ایک ساتھ میں وائٹ لگا دیتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بوٹی لگا دیتے ہیں کوئی چھوٹی چھوٹی منی سی لے کے تاکہ اگر آپ کھانے والی کو مزہ آئے ٹھیک ہے تو میں اس پہ ٹوائٹو فٹ نہیں آ رہا ہے تو میں اس پہ اونیم لاس پہ لگا دیتی ہیں ٹھیک یہ ہے یہ دیکھیں ایسے ہم نے اسمبل کرنا ہے ساری جناب جلدی سے میں نے ایک دو چھوٹی نیچے ڈال دی ہے تاکہ جلدی سے یہ گریل یہ ہماری جو ہے اوپن پین جو ہے وہ گریس ہو جائے ٹھیک ہے اور اب میں رکھتی ہوں یہ جتنی بھی میں نے یہ سٹکس آپ لوگ کے سامنے بنائی ہیں اور اچھے سے ٹینڈر ہوئے بھی چکن کے ساتھ ان سب کو میں نے لگا دینا ہے یہاں جناب ٹھیک ہے آج امی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہوگا کہ جناب اینی گلیاں او نی گلیاں ٹھیک ناظرین یہ اس کے ڈیفرنٹ طریقے بھی ہو سکتے ہیں اس کو بنانے کے کیسے کہ آپ ایک منٹ ان کو میں اسے اسے کر کے لگا دیتا ہوں پار پار ان کو کیسے بھی کر سکتے ہیں آپ ایسے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چکن کو آپ نے تھوڑا سا سٹین کر لیا اس کے بعد اس کو لگا دیا ہم نے سٹکس کے اوپر اور دوسرا تریقہ یہ ہے کہ ڈیریکٹ بھی چکن کو سرز میرینیٹ کیا اور اس کے بعد آپ فرائن پین میں آپ اسے رکھ کے اس سٹکس کو تو فرائی کر لیں اور اگر کوئلے ہو بابی کیو کرنے کی فسیلیٹی آپ کی پاس موجود ہے گھر میں تو اب بابی کیو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں تو یہ بابی کیو ہی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ بس دل کو تسلی دینے کے لیے کاری لیتے ہیں کیا کریں پھر انسان گھروں میں اندر اندر تو پھر اس طرح کر لیے اب ہم نے تھوڑی سی تھوڑی سی ایک چمچ اوری جو ہے ہم نے کترہ کترہ کر کے یہ سٹین کر لینا ہم نے اس سے ریسیٹ کر دیں اور میں ان کو جا رہی ہوں اوون میں ڈالنے واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست یقین کریں چلی نزرین آئیے ہم اوون میں چلتے ہیں نہیں 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 آئیے ہم اوون میں رکھنے چلتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ میری سٹکس جو ہیں یہ گئی بس انہیں میں پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھتی ہوں اندر پھر سات سات دیکھتے رہیں گی کہ کلر کیسا آ رہا ہے اس کا تو جیسی ویجیٹیبل ڈن ہوں گی تو ہم نکال لیں گے بیسکلی چکن تو ہمارا کو کھوا ہے صرف ہمیں لیگیوم جو ہیں ان کو مارک دینا ہے چکن کو بھی ہم نے کلر دینا ہے صرف ٹھیک ہے اوہ 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 کمال ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین دیکھیں شارچلک سٹکس کتنی زبردست جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں میں زیادہ ان کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر عبداللہ کی خدمات حاصل کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کریں اور بتائیں آپ یہ تھوڑا سا کلوز لے کے تو دکھائیں کتنے اچھے ان پر مارکس آئے ہیں دیکھیں بلکل صحیح جیسے فرائے ہوئی دیئے ہیں یہاں سے بھی دکھیں یہاں ادھر سے بکھیں دیکھیں کتنے زبردست جو ہیں وہ کھو چکے ہیں دیکھ رہے ہیں چکن پر کلر آ گیا ہے جیسے صحیح ہم نے فرائے کیا ہے ماشا اللہ جی جناب آپ دیکھتے ہیں عبداللہ کو کیسے لگتی ہیں ماشا اللہ عبداللہ بیٹے ہماری شاشلک سکس کیسے بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم واو جی یہ سے بھی ہاں ہاں ہوت ہے ہوت ہے یہ شاشتک سکس کین کا بہت فیوریٹ ہے تو انہیں فورہ بھی موں میں ڈاال لیا ماشاءاللہ بہت خوش ہوگی ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مریاج کی ریزی بھی کمٹیٹ ہوگی ہے امید ہے کہ آپ کو شاشلک سٹک ہماری پسند آئی ہوگی کیسی لگیے ویڈیو آپ ضرور بتائیے کا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آل نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو فوری طور پر آنے والی ہر ویڈیو کا مل سکے تو جاتے جاتے یہی کہوں گے کہ پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھمزہ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دومہ یاد رکھیں کہ اپنے دھیر سر خیال رکھیں اللہ حافظ